پی ایس ایل یعنی پاکستان سوپر لیگ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت سارے سٹار پلیئرز دی ہیں جیسا کہ فخر زمان شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ وغیرہ انفیکٹ پی ایس ایل نے بہت ہی کام ٹائم میں دنیا کی بہت ہی بڑی لیگ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس وقت پی ایس ایل ہائیس پرائز منی کی لسٹ میں بی پی ایل اور آئی پی کے بعد تھارڈ نمبر پر ہے اس وقت میں تو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ایس ایل نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی گروہت میں بہت ہی ہیلپ کی ہے لیکن پھر کیسے پی ایس ایل پاکستان کرکٹ ٹیم کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈسٹروئ کر رہی ہے پی ایس ایل کے چھتے ایڈیشن کے بعد جو بھی پلیئرز پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے وہ انٹرنیشنل لیول پر فلوپ رہے آخر کیسے پچھلے تین چار سال سے انڈیزرونگ پلیئرز ٹیم میں آ رہے ہیں اور پلیئرز جو پچھلے چند سالوں سے دومیسٹک میں پر فارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا کریئر آخر کیسے ختم ہو رہا ہے ایون کہ اس سال پی سی بی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی پی ایس ایل کی پر فارمس کی وجہ سے سیلیکٹ کیا تھا تو پھر کیا پی ایس ایل پاکستان کرکٹ ٹیم کو دسٹروئ کر رہا ہے جانیں گے ہم اس ویڈیو میں لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بہل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 2016 جنس دن پی سی بی نے انڈین پریمیر لیگ سے انسپائر ہو کر پاکستان سوپر لیگ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اس کے لئے پی سی بی کو بہت ہی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑنا تھا اس میں سے سبسے بڑا چیلنج تھا 2009 میں ہونے والے سری لنکن ٹیم پر اٹیک اس کے بعد کوئی بھی فورن ٹیم پاکستان آنے کے لئے گھبرانے لگی تھی لیکن پی سی بی نے سب بھی نیکیٹیو سائنس کو پوزیٹیو سائنس میں تبدیل کر کے پی سی بی پی ایسل کا اعلان کر دیتی ہے جو کہ یو ای میں ہونا تھا اس کی وجہ سے فورن پلیئرز کا بھی ایشو سولف ہو گیا پی ایسل کے پہلے سیزن نے فینانسلی طور پر تو اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن اس سے پاکستان ٹیم کو بہت ہی اچھا ٹیلنٹ مل گیا تھا جن میں حسن علی اور رومان رئیس وغیرہ شامل تھے اور دوہزہ سترہ کے پی ایسل میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو فخر زمان اور شداب خان کے صورت میں بہت ہی اچھے پلیئرز ملے جو آگے جا کر سوپر سٹار بنے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی چیمپیانس ٹوپی جیتنے میں بھی ان ینگسٹرز کا بہت ہی بڑا رول تھا جیسا کہ انسان علی چیمپیانس ٹوپی کے ہائیسٹ وکر ٹیک اور فخر زمان پاکستان کی طرف سے ہائیسٹ ٹرنسکورر تھے اور پھر ہر سال بہت ہی سارے نئے پلیئر پاکستان کرکٹ ٹیم میں پی ایسل کی وجہ سے آئے ان میں سے زیادہ تر پلیئرز جو پی ایسل کی وجہ سے آئے تھے وہ انٹرنیشنل نیول پر فلوپ رہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پرفارمس پچھلے ڈیٹھ سال سے خراب ہے اس چیز کا ریزن ہے کم ڈومیسٹک ایکسپیلینس پہلے کے ٹائم میں جب کسی پلیئر نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں آنا ہوتا تھا تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا تھا اس کے بعد انڈر نائنٹین میں پرفارم کرنے کے بعد اسے کسی چھوٹی ٹیم کے خلاف چانس دیا جاتا تھا جیسا کہ بابرہ صاحب نے اپنا ڈیبیو 2015 میں زمباوے کی خلاف کیا تھا اور پھر اپنی پرفارمس کے وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پرمنٹ پارٹ بن گئے اور اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں پہلے کے ٹائم میں شاہد افریدی یونس خان اور محمد آمیر جیسے پر لیلاز پلیئرز تھے لیکن آج کی ٹائم میں ایک ہی پی ایس ایل سیزن پلیئرز کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں لینے کے لیے کافی ہے اسی وجہ سے تمام پلیئرز ڈومیسٹک کو چھوڑ کر پی ایس ایل کو کھیلنے کی ٹائم کر رہے ہیں لیکن وہ پلیئرز جو پچھلے چند سالوں سے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہو رہی ہے اس چیز کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے سائز زیادہ فرحان جو پچھلے تین سالوں سے نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کے ٹوپ سکورر ہیں انہوں نے دو ہزار اکیس میں فورٹی سیون دو ہزار وائس میں فور ٹوانٹی نائن اور ٹوٹ ہزار ٹوانٹی تھری میں فور نائنٹی تھری ریلز سکور کیے تھے لیکن پھر بھی ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ان کے بجائے شائمون تیوب اور آزم خان کو پی ایس ایل کی پرفارمس کی بیس پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا جو کہ کم ڈومیسٹک ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر فلوپ رہے ان کے لاؤں اور بھی کئی ایسے پلیئر جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں لیکن پی ایس ایل میں کم چانس ملنے کی وجہ وہ آگے نہیں آ پا رہے ان کی ایک اور بڑی مثال محمد حریرہ ہیں محمد حریرہ بھی پچھلے چند سالوں سے کائید ایزم ٹروفی کے ٹوپ سکورر ہیں انہوں نے دو ہزار اکیس میں نو سو چیاسی دو ہزار بائس میں ایک ہزار چوبیس اور دو ہزار چوبیس میں آٹھ سو سنتالیس رن بنائے لیکن پھر بھی ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا لیکن ان کی جگہ سائی مئیوب کو اسٹریلیا کے خلاف سکورڈ میں شامل کیا گیا جو کہ کم ڈومیسٹک ایکسپیرینس ہونے کے پیچے سے فلوپ رہے تھے اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا کہ پی سی بھی پی ایس ایل کے پلیئرز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور وہ پلیئرز جو پچھلے چند سالوں سے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارنگ کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی نائن صافی ہو رہی ہے جس کی وجہ جیسے ان میں سے بہت سارے پلیئر یو ایس ایم میں شفٹ ہو رہی ہیں تاکہ وہ اپنا کریئر بنا سکیں پی سی بی کی اصلاح پروائی سے پاکستان کا ڈومیسٹک ٹیلنٹ کسی اور ٹیم میں شامل ہو رہا ہے اس سے نہ صرف ٹی ٹی ونٹی بلکہ اوڈی ہے اور ٹیسٹ میں بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے پچھلے چار سال بہت ہی برے رہے ہیں اس کے بعد ایشیا کپ دو ہزار تئیس، فرل کپ دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹی ونٹی ونٹی میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم گروپ سٹیج میں ہی باہر ہو گئی اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈاؤن فول پر ایک ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس چینل پر موجود ہے جس کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ پی سی بی کے اس ڈارک ایجانڈے پر ایک ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل فریکٹیکل فرن کو سبسکرائب بھی لازمی کر لینا اور ویڈ آئیکن کو بھی لازمی بس کر لینا تک کہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ